لیکن وہ لکمیں آپ کے کہان سے ہیں وہ بھی یہ نباتات سے ہیں یوں سمجھئے کہ پھل فروٹ اور وہ پھل فروٹ کہان سے ہیں وہ بھی زمین سے بنے ہوئی ہے اس لئے انسان کی اصل ہی زمین ہے منہا خلقناکم اسی سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے وفیہ نعیدکم مرنے کے بعد اسی کے اندر تم واپس دفن ہو جاؤ گے ومنہا نخرجوکم تارہ تنخرا اور تم کو اس سے اٹھا دوں گا حقیقتا اور قریبی طور پر تو ہم یہ سمجھتے کہ ہم منی سے پیدا ہے اس منی کے بارے میں مجھے بتا دوں تم اس کو پیدا کرتے ہو ایسا خوبصورت انسان تم نے پیدا کر دیا ہے ہم نحن الخالقون یا میں ہی خالق ہوں ہم ہی خالق ہیں دیکھو اس منی کو کتنے مراحل سے میں نے گزار دیا یہ منی ہے ابتداء ابتداء میں اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اس سے مطلی آ جاتی ہے اسی کو جب یہ رحم مادر کے اندر چلا گیا تو اسی کو کیا کر دیا جمع ہوا خون بنایا گوشت اس پر چڑا دی ہڈیاں اس میں آ گئی اس پر کھال اور جلد بھی اس پر آ گئی اور بہترین قسم کے خوبصورت بنایا ابھی ابھی چار چلے دیڑھ تین چار مہینے پہلے اگر وہی منی والدے میں سے کسی کے کپڑوں پر گر جاتا تو اس کو یہ ہے کہ مطلی آ جاتی اس کو الٹی آ جاتی لیکن اب میں نے کیا کر دیا چار چلے اس پر گزر گئے چار چلوں کے بعد ایسا خوبصورت اس کو بنایا ایسا خوبصورت بنایا فی ای صورت ماشا رکبک یہ انسان اللہ نے جس صورت میں چاہا چاہا آپ کو اسی صورت میں ایسا خوبصورت بنایا آج سے اگر تین مہینے پہلے منی کا یہ قطر والدیں کے کپڑوں پر گر جاتا تو ان کو مطلی آ جاتی اور الٹی آ جاتی اور دلی طور پر ایک نفرتوں کے دلوں میں پہلا ہو جاتی کہ کیا ہے کس قسم کے پلید اور غلیز اور نجس قسم کا کترہ میرے کپروں پر گیڑا ہے لیکن اللہ کی قدرت کو دیکھو اللہ کی وحدانیت کو دیکھو آئے کر اللہ قربان جاؤں تیرے قدرت پہ تین چار مہینوں کے بعد چار چلوں کے بعد اس کو ایسا بنایا اب یہ ہے کہ جب وہ بندہ پیدا ہو گیا نو مہینے کے بعد یا چھے مہینے کے بعد پٹانو اور بلو چونکہ تو نو مہینے میں پیدا ہوتے ہیں بنگالی برمی چھے مہینے میں پیدا ہوتے ہیں برحال یہ ہے کہ دو سال کی بھی اس کی مدت ہوتی ہے دو سال کی بھی اس کی مدت ہے اور اسی طریقہ بر چھے مہینے کی بھی مدت ہے اور نو مہینے کی بھی مدت ہے یا خروجوں میں بہن سلوی وطرہ مرد کے پشت سے نکلتا ہے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے ان کو جمع کر دیا جمع کر کے انسان بنایا پہلے تو آپ کو متلی آتی تھی اس سے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس کو نو مہینے کے بعد ایسا خوبصورت بچہ پیدا ہو گیا یہ گلاب زافران سے بنا ہوا نہیں ہے یہ روحی افزار کے کترات نہیں ہے یہ وہی آپ کے پیشات کے کترے ہیں میری قدرت کو دیکھو کیسا خوبصورت بنایا اب پختوں والے بھی کہتے ہیں زمہ ما شمہ زمہ نونہ حالہ اس کو پکردے بوسا لیتے زمہ ما شمہ زمہ نونہ حالہ میرا نونہ حالہ میرے بھائی میں ارز کر رہا تھا انسان جب ماں کے پیٹھ میں ہوتا ہے عالم ارواں میں ہمارے ارواں پیدا تھے اور پھر اس کے بعد انسان جب ماں کے پیٹھ میں چلا جاتا ہے وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ سَيَّا وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمَعَوَ الْأَبْسَارِ ماں کے پیٹھ میں تھے کچھ بھی نہیں تھا ماں کے پیٹھ میں تھے وہاں بھی یہ ہے کہ روح کا تعلق آپ کے بدن کے ساتھ تھا چار چلوں کے بعد چار چلوں کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ روح اس میں ڈلتی ہے روح اس میں داخل ہو جاتی ہے اب ماں کے پیٹھ میں نو مہینہ بچہ رہتا ہے لیکن وہاں پر وہ سانس لیتا ہے ہمارے بزرگانے دین یہاں جس فرقے کا نام لے رہے ہیں تو نام تو خیر آپ کو معلوم ہے مسعودی فرقہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام جب یہ ہے کہ قبر میں زندہ ہے اپنے مزار مبارک کے اندر نبی زندہ ہے تو نبی کیسے سانس لیتا ہے نو مہینہ بچہ ماں کے پیٹھ میں ہے یا دو سال ماں کے پیٹھ میں ہے حضرت زہاق ایک بہت بڑے محدث ہے وہ چار سال ماں کے پیٹھ میں رہا ہے اور جس وقت پیدا ہو گیا تو ہنسنا شروع کر دیا اس لئے اس کو زہاق کہتے ہیں بہت ہنسنے والا حضرت زہاق رحمت اللہ علیہ وہ ماں کے پیٹھ میں چار سال رہا اور جس وقت وہ پیدا ہو گئے تو ہنس رہا تھا مخلوق بھی حیران ہے کہ دا سو کر آگلے دی یہ کون آگیا بچہ تو ظاہر ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہاں وہاں شروع کرتا ہے دابل خلق دا یہ تو کوئی اور مسئلہ داگئے جیسے وہ پیدا ہو گئے حضرت زہاق بعد میں اللہ تعالی نے ان کو بہت بڑے محدث بنایا تو حضرت جیسے ماں کے پیٹھ سے پیدا ہو گیا تو ہنسنے شروع کر دیا ماں کے پیٹھ میں ہے اور وہ کس طریقہ پر سانس لے رہا ہے اور یہ خود اب آپ دیکھیں پھر بھی وہ زندہ ہے پھر بھی وہ زندہ ہے اور زندہ ایسا بھی نہیں ہے بلکہ ائر کنڈیشن والی زندگی وہ گزار رہا ہے اور بہترین خوش ہے یہی وجہ ہے کہ جب ماں کے پیٹھ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کو دائی وہ عورتیں جو دائی ہوتی ہیں وہ کھینچنے والی کھینچ رہی ہے اور وہ بچہ وہاں وہاں کر رہا ہے کہ مجھے کدھر لے جا رہا ہے میں تو مچھلی کی طرح جیسے اس کو باہر لے جاتے ہو تو وہ وہاں پر تڑپ تڑپ کر کے مچھلی مر جائے گی مجھے بھی باہر لے جاؤ گے میرے لئے جو کچھ ائر کنڈیشن ہے یہی ہے سانس لینے کا موقع مجھے بہترین یہی پر مل گیا ہے میرے بھائی ماں کے پیٹھ میں چھے مہینہ رہے نو مہینہ رہے دو سال رہے چار سال رہے وہ سانس لے رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے مشورہ نہیں پوچھ رہا ہے یہ کیسے سانس لے گا کتنی مرتبہ سانس لے گا اور کہاں پر سانس لے گا کس قسم کا سانس لے گا آپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مظاہر مبارک فرمایا ماں بین بیٹی و منبری ماں بین بیٹی ماں بین بیٹی و منبری یہ نبی کا منبر ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد نبیوی کے زیارت کرائیں آپ حضرات چلے جائیں گے تو اب تک بھی وہ محراب چھوٹی سے ہیں اور وہ جگہ جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کڑے ہوتے تھے اس جگہ سے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مکان ہے یہ الٹے ہاتھ پر ماں بین بیٹی و منبری روزت من ریاض الجنتی میرے اس منبر کے درمیان میں اس محراب سے لے کر کے اور آئیشہ کے گھر تک یہ درمیان والا جو حصہ ہے روزت من ریاض الجنتی نبی دفن بھی یہیں پر ہے اور روزت من ریاض الجنتی یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے اور جنت میں جو رہتے وہ زندے رہتے جنت میں مردے نہیں رہتے آپ سمجھ رہے ہیں نہیں رہے ہیں یا جنت والے بھی مردے ہیں آپ تو پھر یہ ہے کہ آپ کو نیند آرہے تو میں تو چلا جاؤں ماں بین بیٹی و منبری روزت من ریاض الجنتی میرے اس منبر سے لے کر کہ اس محراب سے لے کر اور آئیشہ کا جو گھر ہے یہ درمیان والا جو حصہ ہے روزت من ریاض الجنتی یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے میں عرض کراؤں کہ جنت میں مردے نہیں رہتے ہیں جنت میں زندے رہتے ہیں تو اس لیے نبی زندہ ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مزار مبارک کے اندر زندہ ہے اور اب یہ ہے کہ اس کو بدوقت کو یہ فکر ہو گئی کہ نبی جب زندہ ہے اپنے مزار مبارک میں اور اپنے قبر مبارک میں آپ زندہ ہے تو آپ سانس کس طریقہ پر لے رہے ہیں یہ وہی قادیانی والا اعتراض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے اور فرشتے اس کو آسمانوں پر لے گئے تو آسمانوں پر یہ ہے کہ وہ پشاپ کہاں پہ کرتا ہے کھاتا کیا ہے پیتا کیا ہے تو مولانا منظور احمد چنوٹی نے دامت ورکات ملالی نے جواب دیا قادیانی کو پشاپ تیرے موں میں کرتا ہے یہ منظور احمد مہنگل کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ کس کی بات کر رہا ہوں منظور احمد چنوٹی کی بات کر رہا ہوں اس قسم کے پاگلوں سے بھی ہمیں واسطہ پڑا ہوا ہے بھئی آپ اس قسم کے معاملات میں کیوں دخل اندازی کرتے ہیں اللہ ہی پر یہ حکیم کی کیفیت کو چھوڑ دو تو کہہ رہے کہ نبی جب مزار مبارک کے اندر زندہ ہے تو سانس کس طریقہ پر لے رہا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کو کسی نے خط لکھا کہا کہ ابن عباس وہ کوٹڑی بتا دو ایسی کوٹڑی ہے ایسا کمرہ ہے جس کے اندر ایک بندہ رہتا ہے لیکن کبھی سانس نہیں لیتا یا سانس لیتا ہے لیکن کسی کو پتا نہیں چلتا کہ وہ کیسے سانس لے رہا ہے اور کوئی وہاں پر سراث مراخ کچھ بھی نہیں ہے بلکل بند ہے اور وہ بندہ وہاں پر زندہ ہے اور وہ سانس لے رہا ہے لوگ احران ہوگے کہ ابن عباس کیا جواب دے گا فرمایا کہ وہ کوٹڑی ماں کا پیٹ ہے اور وہ بندہ جو اس میں رہ رہا ہے وہ اس کا بچہ ہے یہ بھی مسئلہ ہو گیا فرمایا کہ وہ قبر بتا دو کہ جہاں پر اس قسم کی قبر ہے یا ایسا مکان ہے کہ مکان بھی جا رہا ہے مکین بھی اس کے اندر ہے وہ بھی دونوں کے دونوں مکان جدر جاتا ہے مکین بھی اسی کا ساتھ جاتا ہے اس سوال کا جواب دے دوں ابن عباس نے فرمایا وہ یونس علیہ السلام ہے جو مچھلی کے پیٹ میں ہے مچھلی اس کے لئے ایک مکان ہے اور وہ مکین ہے اس میں مچھلی جہاں 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 گی یونس علیہ السلام بھی ساتھ جائیں گے تیار کردہ اہمی کیسے تھر فون نمبر موبیل ایپل تیر 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 تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اگر مسودی اس پر بھی دوسریکل اٹھانا چاہیے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وہ کیسے سانس لیتے تھے اب وہاں سے سانس نکالنے کی کوئی صورت نہیں ہے روشندان بھی نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس طریقہ بر زندہ رہیں تو اس قسم کے اشکالات اور اس قسم کے اعتراضات وہ آدمی کریں کہ یہ قرآنی آیات اور ان حقائق کا منکر ہو اور یہ چیزیں اس کے سامنے نہ ہو وہ قرآن ہی کو تسلیم نہ کرے اس قسم کے اعتراضات کرے ابن عباس کو کسی نے کہا کہ حضرت وہ جگہ بتا دو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جب سے آسمان و زمین بنے آج تک فرمایا کہ ایک دن صرف سورج طلوع ہوا ہے کبھی بھی سورج طلوع نہیں ہوا وہ جگہ بھی بتا دو فرمایا کہ وہ جگہ وہی ہے بارے قلزم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے قوم کو آگے پار کرانے کے لئے لے گئے سمندر سامنے آگے دریا سامنے آگے پیچھے فیرون کی جماعت اور اس کی قوم امالکت تھی تو فرمایا کہ جب آپ نے اپنا عصا مبارک اور ڈنڈا اس پہ سمندر پہ مارا اس کے بارہ چشمی بنے اور وہ خوشکی نظر آنے لگی تو اس جگہ پر اس حصے پر صرف اس دن سورج طلوع ہوا اور سورج کی روشنی اس دن اس پر پڑ گئی اس کے علاوہ کبھی بھی اس حصے پر سورج کی روشنی نہیں پڑی ہے خیر میں کہیں اور تو چلا گیا میں آپ حضرات سے عرض کر رہا تھا ماں کے پیٹ میں آدمی ہے جب بھی روح اس میں داخل ہے روح اس میں ڈلی ہوئی ہے اور اس وقت بھی آدمی زندہ ہے روح کا اس کے ساتھ تعلق ہے پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ سے آدمی جب نکلتا ہے نکلنے کے بعد اس دنیا کی دنیا میں آ جاتا ہے اور آنکھیں اس کی کھل جاتی ہے یہاں پر یہ کہ تربیت حاصل کر لیتا ہے یہاں بھی روح اس کے جسم کے اندر داخل ہے یہاں بھی روح کا تعلق ہے اور اسی طریقہ پر تیسری صورت ہے کہ آدمی جب سو جاتا ہے تو سونے کے بعد اس کی روح نکل بھی جاتی ہے مم وجن روح نکلی ہوئی ہے اور مم وجن یہ ایک روح اس میں داخل ہے یعنی کچھ کچھ روح نکلی ہوئی ہے اور کچھ روح اس میں داخل ہے اسی نقشہ کو قرآن نے اس انداز پر کہنچا فرمایا اللہ یتوفل انفس حینہ موتیہ اللہ تعالی یہ ہے کہ لوگوں کے جسموں کو ان کے اجسام کو اللہ موت دیتا ہے اور ان کو وفات دیتا ہے حینہ موتیہ جس وقت وہ مر جاتے ہیں اس وقت بھی وفات ہو جاتی ہے واللتی لم تمت فی منامیہ اور وہ اجسام جو اپنے نیند کے حالت میں ہیں ان کو بھی اللہ تعالی وفات دیتا ہے فرمایا جن کے لئے موت کا فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعالی روح کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور یہ ہے کہ جو سو گئے ہیں ایک وقت تک اللہ تعالی نے روح کو اپنے پاس رکھا ہے لیکن پھر روح کو اللہ تعالی چھوڑ دیتا ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی یہاں پر سویا ہوا ہے آپ دیکھیں وہ سانس لے رہا ہے ایک سانس اس کا آ رہا ہے ایک سانس جا رہا ہے آپ اس کو مردہ نہیں کہیں گے میرے بھائی روح کا تعلق اس کے ساتھ ہے یہ تین صورتیں ہو گئے ماں کے پیٹ میں بھی روح کا تعلق ہے اور یہاں اس وقت ہم سارے کے سارے بیٹھیں اس وقت بھی ہمارے اجسام کے اندر روح داخل ہے اور تیسری صورت جب آدمی سو جاتا ہے تو اس وقت بھی روح کچھ تو نکلی ہوئی ہے لیکن پھر بھی روح باقی ہے اگر روح مکمل روح نکلی ہوئی نہیں ہے اس لیے کہ آپ دیکھ رہے کہ سانس بھی لے رہا ہے ایک سانس آ رہا ہے ایک سانس جا رہا ہے وہ بندہ زندہ ہے اس کو پسینہ بھی آتا ہے یہ سارے کے سارے زندوں کی نشانیاں ہیں اور زندوں کے علامتیں یہ تین صورتیں اور چوتی صورت یہ ہے آدمی جب مر جائے گا اور کبن میں اس کو دفن کیا جائے گا دفن کرنے کی صورت میں بھی چلو اگر وہ ابرار میں سے ہے نیکوکار ہے متقی ہے پریزگار ہے صلحہ شہدہ صالحین میں سے ہے اس کی روح اعلیین کے اندر ہے ساتھ ہے اس طرح تعلق ہے کہ اس تعلق کے ہوتے ہوئے اس تعلق کے ہوتے ہوئے اس جسم کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اس کا وہ ادراک کر لیتا ہے یا قبر کے اندر اللہ تعالیٰ نعمتوں اس پر انعام فرما دیتے ہیں اور وہ اس کو علم اور راحت اور وہ خوشیاں اس کا ادراک بھی اس جسم کو ہو جاتا ہے یہ چوتی صورت ہے کہ قبر کے اندر آدمی سویا ہوا ہے اور قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے اگرچہ رو اس کا یوں سمجھے کسی جین کے اندر